بابا کو کون آیا ہے اور ہم لوگ نے آج جانا ہے کراچی گاڑی پہ اور وہ بھی رو فائنلی ہم لوگ مورو پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہائی وی پہ بیٹھے ہیں اور ہائی وی پیٹھے ہیں اچھا جی ابھی ہم لوگ جو ہیں نا وہ فائنلی کراچی پہنچ چکے ہیں شکہ ہو چکے آج کراچی میں ہماری پہلی صبح ہے بچے میں رویٹ کر رہے ہوں گے کہ بابا آئے نہیں ابھی تک بڑے بیٹھے ہیں ہوں گے آئے میں ملتان آیا تھا ٹھیک ہے اور موسم آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں اندر بھی بہت ٹھنڈ ہے لاہور کی طرح ہی یہاں پہ سردی ہے اور ابھی میں اٹھاؤں صبح صبح موو بھی نہیں دھو ہے ابھی اور حالات بڑی خراب ہوئی ہوئی ہے آج ہم لوگ نے ٹریول کرنا ہے روڈ ٹوور ہمارا بہت لمبا اور اس سے پہلے میں سوچ رہوں کے اپنا ذریعے دیں کہ ہولیہ ہولیہ جو ہے یہ کچھ بہتر کیا جائے اور آج ہم لوگ بہت لمبے ٹریول پہ جا رہے ہیں ابھی چلتے ہیں ذرا کچھ چل کے اپنا ہولیہ شلیہ بہتر کریں پھر جو ہے نا تھڈ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اور میں نے سوک سے پہنی ہے تو ایسے چپل بہن میں نکل ہوں اور یہ دیکھیں بھی صبح کے نو بجے ہیں ادھر بھی دھوپ شب کا کوئی سین چین نہیں ہے اسلام علیکم یعلن قبول اسلام علیکم یعلن قبول یہ جی شوٹ کٹ ہے جانے کا ادھر سے شوٹ کٹ مار کے ذرا نکلتے ہیں یہ شوٹ میں میں پہنچ چکا ہوں ابھی بھائی نے شوٹ اپن کی ہے اور ان کا میں نے کہا یار مجھے جلدی ہے پہلے نکلنا ہے آئی ٹیول کرنا ہے اور پہلے جو ہے نا بھائی درا میری خانت چانت بہتر کرتے تو کہنا بھائی آپ بیٹھے یہاں بھی ذرا ابھی آپ کو ہیرو بن آگے پہجیں گے یہاں سے ایسے بھائی جو ہے نا اپنا خدشت بہتر ہو گئے ابھی بھائیٹ انجل بنا کے چلا گیا مجھے دیکھتے ہیں ابھی فائنل لک کیا نکلتے ہیں کوئی فرق پڑتا بھی ہے یا نہیں پڑتا یہ پتا چلے ایسے ہی جو ہے نا پیسے شاہ سے نایا کر کے پھر واپر چلے جائے یہ لک فائنل بھائی نے بہت اچھی نکال دی ہے ٹھیک ہے ابھی ذرا ویڈیو میں میں پتہ نہیں لگ رہا لیکن ہم یہ جب باہر جاؤں گا ذرا ابھی فریش ہو کے سٹائنڈنگ کروں گا پھر دیکھے گا لیکن جو نا بھائی نے یہ بھائی ہیں ابھی انچ عمر تو اتنی نہیں ہے لیکن جو نا بھائی کاریگر بہت اچھے ہے یہ ابھی جو نا بھائی جا رہا ہوں میں اور گھر جا کے اپنی چیزیں جو فائنل کرنی ہے وہ جا کے فائنل کروں پھر اس کے بعد میں نے ہوتل جانا ہے اور ہوتل جا کے ابھی اپنے بوس کے پاس ان کو اٹھانا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے تیاری کر کے نکلنا ہے اور ہم لوگ نے آج جانا ہے کراچی گاڑی پہ اور وہ بھی روڈ ٹوور بڑا لمبا ہوگا دیکھتے ہیں کہ ایسا سفر گزرتے ہیں ہوتل جو نا بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں بڑی شدید قسم کی ٹھنڈ ہے ملتان میں یار یہ دیکھیں ملتان میں بھی اخیر قسم کی ٹھنڈ پڑی ہوئی میں ہوتل پہنچ چکا ہوں اور یہ دیکھیں ہوتل ہے سندباد ہوتل ہے اور یہ بیک سائیڈ پہ پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ابھی اندر چلتے ہیں اندر چل کے فریش پہ رہا ہوتے ہیں اندر چل کے آپ کو روم شوم بھی دکھاتا ہوں اور ہوتل بھی اچھا ہے اور یہ روم نمبر ہمارا بان ٹونٹی فائز ہے یہ روم نمبر ہوتل جانا تو کہ یہ اپس موڑی اپس موڑی ہو جائے تو سنگل پرسان کے لئے ہے اور یہ اس کا واشنم وغیرہ جو لوگ ملتان لیتے ہیں ان لوگوں میں بتا دوں اس کا جو اپر نائٹ کا چارجز ہیں وہ ٹین تھاؤن چارجز ہیں اور پلس ون تھاؤن چارجز ہوں گے ان بلٹر کی اگر آپ نے رہت کو اسی چاہتنا ہوگا ہے یہ وائنیلی جو اینا فریش پہ رہا ہو رہی ہے بس ابھی بہت چاہر اپنے سیٹ کریں اور بس پھر اس کے بعد بڑک پاسٹ کرنے ہیں بڑک پاسٹ کر کے پھر نکلتے ہیں ہاں کچھ شوپنگ میں ہوگیرہ کرنے ہی ہی ہمارا روم ہے ہی ہلتی لگی ہوئی ہے سامنے ہی ملٹر ہوگیرہ چل رہے ہیں اور جیسے آپ نے مدھا ہے اس کے پر نائٹ کے چارجز 10,000 ہے تو اپنے شہر میں رہے گے بھی ہم لوگ اگر ہوتل میں رکھنا پڑا ہے اور ابھی زیادہ چلتے ہیں ریسیٹشن پہ کچھ چیتے کنفرم کرنے ہی اپنا ٹائم کنفرم کرنا ہے کہ ہمارا ٹائم پورا کر رہے ہیں ہم لوگ اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں ہم لوگ اپنا مطلب اچھا ہے اتنا بورا بھی نہیں ہے اور ٹیلی فون لگا ہوں گا سون سوٹ کرنا اور یہ دیکھیں بھائی گاڑی ہماری پھول بری ہوئی ہے کپڑوں سے ہی ہے دیکھیں یہ کپڑے یہ بیستر شیستر وغیرہ اور تیاری شیاری پوری کی جو تیسے یہ دیکھیں ڈیگ ٹیسٹ ایکیوبمنٹ وغیرہ یہ سارا کا سارا اس کو بھراو ہے ابھی ذرا تھوڑی دیر بیٹھتی کچھ کام شام کرنا ہے وہ کام کرتے ہیں اور بس اس کے بعد یہاں سے بھی نکلتے ہیں ہمارا ٹائم سے نکلیں آگے ہم لوگ انہیں نکلنا ہے سفر لمبا ہے ابھی ایک بندہ آ رہا ہے فیصلہ بات سے اس کا ویڈ کر رہے ہیں تین چار بجے وہ پہنچے گا پھر آگے بارہ تیرہ گھنٹے کراچی کے لیے لکھنے ہمیں ہمیں ہوتل سے ہم لوگ فیلال نکل چکے ہیں نکل رہے ہیں اور ہوتل کو بائی بائی کر رہے ہیں ہمارا ٹائم ہتم ہو چکے ابھی جس بندے کا آپ کو میں نے بتایا تھا بندہ پہنچتے والا اس کو جا کے لیے تھے کوئی چیزیں اپنی پرچیس کرنے ہو وہ پہنچی ٹائم ہے پر پٹرول کی ہے بان جب پر پٹڑ گیا ہے گا بچی پٹرول کی پٹرو گا رہی ہے گا ٹائم ہے بتائم کر رہے ہوتیں ٹائم ہی واپ حالت ہے ٹائم گئن چھوا لوگ نے ٹائم کور رہے ہیں problem ہم لوگ چڑ چک ہیں ہے لیکن ابھی بھی دنشند وغیرہ ہے پڑی اور سفر اچھا خاصا لمبا ہے اور کیسے گھرے گا ابھی دیکھتے ہیں ابھی کچھ ہلکاپل کا ریفریشمنٹ کے لیے ہم نے شوپے گئے میں میں تو سو رہا ہوں تھوڑی دیر میں سوچ رہا ہوں سوڑا سا لیسٹ کر لیا جائے اس کے گاڑی آپ دیکھیں یار ہماری فول کے فول پیچھے بھی ساری گاڑی بھری ہوئی ہے یہ دیکھا ہوں یہ دیکھیں کپڑے بیگ اچھا کتنا سمان ہے ہمارا گاڑی کے اندر تک لوڑ گیا ہے سارا اور ابھی بھوک لگی ہوئی تھی راستے میں ہم لوگ انہیں سینڈوچ وغیرہ لیئے ہیں ہم لوگ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے رکھوئے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے ایٹیم سے انہوں سے بیسے نکلوانے ہم لوگ مہرو پہنچ چکے ہیں اور بڑی سپیڈ فینس یہ گاڑی کی بھوک بہت لگی ہوئی ہے صبح سے روٹی کی شکل تک نہیں دیکھیں اور بھی چل کے کھانا اور رکھتے ہیں بس وہ ایک سینڈوچ کھا ہے اور چائے شاہی بھی ہے ہمارا چلی ویسے ریسٹرونٹ جو ہے وہ پیارا ہے اچھا سا ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ ریسٹرونٹ ہے جو ہمارا چلی کھانا وغیرہ کھا لیئے ہیں اب ہم لوگو نکل رہے ہیں بس اب کراچی کے لئے دیکھتے ہیں ٹائم بہت ہو گیا گیارا ادھر ہی بجی ہمیں ہم لوگ ہیدر آباد پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے نا ہم مورو سے نکلے ہیں ہم لوگ گیارا بجے اور ہم دو بجے ہیں اور ابھی ایک اسپورٹ پر رکھیں ہیں یہاں پر ابھی ہم لوگ چائے وغیرہ پیتے ہیں پھر اس کے بعد بارہ نکلتے ہیں کراچی کے لئے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی ساڑھے تین پونے چار بجے گراچی پہنچیں گے اور تھکن بہت زیادہ ہو چکے ہیں بہت زیادہ سب چکے ہیں میں ساڑھے جانے کوئی جھلکا پھل کا زیادہ کھانے کے لئے بھی لیتے ہیں چائے وغیرہ بیتے ہیں ہباب ہوتا اچھی ہے کراچی میں میں اور سوری ہیدر آباد میں سکون آگے چائے شاہی تھی کے لئے کچھ تھکا بڑھ ہوگا اور لے گیا یہاں سے بھی اچھا یہ چائے ہوتے ہیںtrans cord ہائی وے کی چائے زیادہ تھی کرتے ہیں والندرہ حافر الانے اچھا اللہ پہنچیں اب انشاءاللہ پہنچتے ہیں ہم نے اسے بھئی ہو جائے گی 3.3-4 ہو جائے گی تو پتہ ہم ہیدرہ باز سے کراچی پہنچتے ہو گئے اچھا جی ابھی ہم لوگ ہم فائنلی کراچی پہنچ چکے ہیں شکر الحمدللہ اور ابھی ہم لوگ اپنا ہاتھ ہوتل پہ آئے ہیں جہاں ہماری بکنگ تھی وہاں پہ کھوڑا ایشو تھا ابھی ٹائم لگنا تھا مہا پہ میں اب ایک اور جگہ آئے ہیں اور صبح کے تقریبا چار بچوں کے اور اب یہ در کوئی فائنل کرتے ہیں ہوتا کو اس کے پاہ ریسٹ کرتے ہیں یہ در جانے یہ دکل بیٹھا ہے ایک یہ بیٹھ لگا اور ایک یہ بیٹھ لگا ٹیک ہے روم بیسے بڑا لیکن میں ساتھ سے یہ فائنل کر دیتے ہیں یہ جو ہے نا تو باگے پانچ بچوں کے اور ہمارا روم اب جا کے فائنل ہو گا اور اب ہم لوگ تھوڑی دے ریسٹ کریں گے صبح دس پہ جب لوگ نے پھر نکلنا ہے اور تو راب علی کو بھی صبح ملتے ہیں اسلام علیکم جی ویلکم بیک ہوگی آپ کا نیو اندر ویلوگ کے اندر اور یہ صبح ہو چکی ہے آج کراچی میں ہماری پہلی صبح ہے اور ابھی یہ مچھت پر آیا ہوا تھا اور رات کو یا نیند بالکل نہیں آئی صبح پانچ بچ دیکھ آپ کو میں نے بتایا تھا ہم لوگ پہنچے ہیں اور اس کے بعد سے بلکل سکون سے نیند نہیں آئی اور صبح صبح سورج دیکھ کے بھائی بڑی خوشی ہو رہی ہے کراچی میں آج پہلی صبح ہماری اور راب علی بچے میرا ویٹ کر رہے ہوں گے کہ بابا آئے نہیں ابھی تک بڑے بے سمری سے اندردار تھا میرے بیٹے کو تو بس ابھی یہاں سے دس بہی تک ہم لوگوں نے نکلنا ہے اور پھر اسے پاس میں آ جاؤں گا گا گھر اور بوس جو ہے وہ جائیں گے اپنا میٹنگ تھی ان کی ادھر روڈ سائٹیش ویزٹ کرنی سائٹ پر جائیں گے بندیں جو ہے نا وہ بھی تک سو رہے ہیں اور بھائی میں آپ کو دکھا ہوتا ہے کہ دھوپ کیوں پہر نکل آئی ہے تو ایسے بڑے دن ہو گئے ہیں ہم لوگوں نے دھوپ کی شکلی بھی دیکھی درہ چلتے ہیں اوپر چھت بھی دوبارہ اور درہ تھوڑی در دھوپ میں بیٹھتے ہیں دھوپ کا مزا چاہتا لے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنا رسو ہو گئے یہاں دھوپ کی شکلی بھی دیکھی سورج نہیں دیکھا یہاں ایسے لگ رہا تھا ہمارے روم کا ٹائم بھی ختم ہونے والا جزا چل کے فیصل صاحب کوئی اٹھاؤں کے سر اٹھیں چل کے آپ نے ناشتہ کرنا ہے سائٹ پہ جانا ہے ابھی دستو ادھر ہی بچنے والے ہمیں یہاں ادھر لاہور کے ملتان کے اور کراچی کے موسم میں بہت سور کر لاہور ملتان میں تو بہت تھنڈ تھی پنجاب والی سائٹ پہ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے ذرا بھی تھنڈ نہیں ہے لیکن گھر اتنا چل مال ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں گے ہماری پنکیشن کے وغیرے ادھر چھتے ہیں یہ دونہ مالا ادھر سے پون ہے گرمی ہے ابھی تک جاتا ہے کنگل شنگا یہاں ہے نیکل بھی بال ایسے ہاتھ سے سٹھ شٹ گئی ہیں اور اسے بھا گھر سے نیکل جگل ہیں ابھی وہی کام کرنا پڑا رہا ہے ہوتل سے ہم لوگ نیکل رہے ہیں ابھی جا کے پہلے بریکفاسٹ کرنا ہے پھر اس کے پاس ہم لوگ نے جانا سائٹ پہ میں گھر نہیں جا سکتا میں لگتا ہم یہ شام کوئی جانا پڑے گا ناشتہ بھگر بھائی ہم لوگ نے کر لیا ہے اور اب کراچی کی ٹرافک ہے ٹرافک میں پسے ہمیں ایک طرح ٹرافک جو ہے جو ہے جو ہے جام اچھا جی ابھی ہم لوگ سائٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور ابھی کام چاہم اگر ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سائٹ پہ بھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میرے وزیٹنگ کارڈ سیمیلز کمپنی ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنی ہیں یہاں پر ہمارا کام ہے کچھ چار پائی دن کا یہ کرنا ہے بھی ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے ہمارا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں میں ٹیکنیشن یہ پینلز کے اندر بیٹھے ہیں یہ بھی اندر کام شام کر رہے ہیں اور میں سوڑی سوڑی ان کی جانا ہلپ آؤٹ کر رہا ہوں ایسے بھائی ہلپ کر رہا ہوں نہیں یہ کون ہے یہ لڑکی کون ہے کیسے وہ مرتجیز یہ لڑکی کون ہے یہ بھائی کیسے وہ کون آئے ہیں کس کے بابا آئے ہیں اپی سے کر دو زور سے ہوگی کر دو آپ کی تو بھائی لڑکیوں والی ہوگی یہ ترابلی نہیں ہیلو گئیس نہ کر دو ہیلو گئیس کم میرے بابا ہے آج یہ کم آیا ہم چینج بغیرہ کر لیا ہے اگر آپ ترابلی کو جانا باہر لے کر جانا ہے اب ترابلی بابا باہر لے کر جانا ہے اور یہ ترابلی بھی ترابلی نے بھی چینج کر لیا ہے ویڈیو کو میں پھلالی تاری انڈ کر رہا ہوں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ویڈیو ٹھیک 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 �